تو جناب حسینہ صدیق اکبر وزیر اللہ تعالیٰ نو آپ جب خلیبہ بند گئے تو آپ جب صبح کا وقت ہوا آخرہ دن تین دن گزر گئے نبی علیہ السلام کی وصال کو غرم سے نڈالت ہوتے لیکن گھر کے نان و نفقہ کریے آپ بزار کے در گئے گھٹری اٹھا گئے یہ بہت ظاہمی ہے جو خلیبہ بھی ہیں اور مزدوری کرنے جا رہے ہیں چانتے ہیں تو کیا بیت المان سے اپنے لیے کچھ لے نہیں سکتے تھے لیکن فرمایا جب تک کون کا پیسہ کون پہ لگنے کے لیے ہے وہ حکمران پہ لگنے کے لیے نہیں ہے وہ ان لوٹ مار پر چانتے والوں کے بڑے بڑے فلیپس میں لیتا ہے فلانے صاحب کا شکریہ کی انہوں نے رینڈ روڈ بنایا فلانے کا شکریہ تصویریں لگائیں اور تم نے گھر سے لگائیں صدیقی اپنے تو اپنے شورت کریے کچھ بھی نہ کیا کچھ بھی نہ کیا اور اگلے خلیبہ بننے کے اگلے دن بزار میں مدینہ پہ چلے گے مزدوری کرنے کے لیے مزدور چلے گے حضرت عثمانی گنی کے نظر جو عمر نے پکڑا فرمایا خود کہاں چاہ رہے ہیں کہاں بھائی کھاؤں کا اور کماؤں کا کہاں سے ساری شورا کو گلایا یہ صحابہ کی پارلیمنٹ ہے جس میں نہ کوفی چل رہی ہے نہ مرگے چل رہے ہیں مدینہ کی مسجد ہے جہاں پہ صحابہ کی پارلیمنٹ لگی ہے شورا سب سے پوچھا کہاں بھائی خلیفہ صاحب ہماری خلیفہ ہیں حکمران ہیں اب ان کے لیے اگر یہ مزدوری کرنے چلے گے تو حکومت کے جو بات توڑ وہ کون سوالے کا ہے فرمایا سب سے پوچھا کہاں کی ان کی کتنا مزیفہ لگائیں کس نے کہاں دس دیرم کس نے کہاں بیس دیرم صحابہ کی مضرب رہے لی حضرت عبوسیدی نے فرمایا نہیں تم بہت سارا کہہ رہے ہو بہت سارا کہہ رہے ہو آج کل کے تو اپنانوں کی اتنے دیں مو کھ رہے ہوئے ہیں نہ ان کے پیڑ بڑھتے ہیں نہ ان کے مو بڑھتے ہیں اب آپ کا پسا کھا 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 کے کبروں میں پہنچ رہے ہیں جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ کما تو ہم رہے ہیں حساب کبر میں ہم نے جا کے دینا ہے لوٹ مار ہم نے بچائے موجے ہمارے بچے کریں گے حساب ہم دیں گے فکر نہیں ہے لیکن یہ سبی کے اپر تھے جن کو پتا تھا کہ میں نے دنیا سے جانے کے بعد کہ میں نے فرمائے نا فارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ جتنا مدینہ کے ادنا مزدور کی تنخواہ ہے فرمائے کچھ ہی تنخواہ میری ہوگی آج بتاؤ ان لوٹ مار مچانے ہیں ڈاکو اور چوروں کے اتنے تنخواہیں تو ان کی چھوڑوں نا وہ تو لاکھوں میں ہیں لاکھوں میں مہینہ اور مزدور کے اعلان کیا ہوتا ہے جنہاں مزدور کو جنہاں سونہ آزار میں مہینہ وہ بھی علاقے ملتا نہیں ہے آپ دیکھ رہے جو فیمٹری میں کام کرتے ہیں کار سونہ آزار ملتا ہے ملتا نہیں ہے اعلان ہو جاتا ہے اور اپنی کتنی ہے جناب اسی پرسنٹ دنخواہ بڑھا دی صدر کی اسی پرسنٹ دنخواہ بڑھا دی وزیر آدم کی سو پرسنٹ دنخواہ بڑھا دی پہلے ہی آٹھ آٹھ لکھ دنخواہ دی وہ آٹھ لکھ ہی سونہ آزار ہو گئی اور مزدور وہ سونہ آزار کے مہینہ بھی اس کو نہیں ملتا یہ صدیق اکبر ہے یہ صدیق اکبر کی ذات ہے اپنے لئے کچھ ہی نہ گرید ہے ڈائی ساتھ کا حلافت کا دور ہے اسا صدیق اکبر کا سوا دو سال کا تو سوا دو سال میں ایک روی کی کرپشن نہیں کی بلکہ اپنی جیب سے کن پر لگایا ہے اپنی جیب سے لگایا ہے جو پیت المال میں پیسہ آتا بلکہ خود پیت المال میں جاڑو دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تو گوار ہے نا کہ میں نے بیت المال کی جو خواب ہے اس کو بھی فضول آیا نہیں کیا بیت المال کی جو دن کا ہے وہ بھی میں نے اپنے پر نہیں لگایا گواری اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں آج کی نوٹ مال مچانے ہیں ہماری قوم آئے آوئے آوئے جاوئے جاوئے تو جب جیسی قوم ہوں گی آمالکم امالکم تمہارے آمالی تمہارے حکمران ہیں ہمارے آمال ہیں اپنے آمال درست کرو اور اپنی سوچ بناؤں صاحبہ جیسی کہ صاحبہ کون سا نظام چاہتے تھے کون سا نظام اور آج ہمارے لوگ کون سا نظام کی طرح جا رہے ہیں کس نظام کی طرف ہم جب تک یہ قوم یہ ملک واپس اپنی اسی نظریات پر نہیں آئے گا یہ قوم اور یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا باستاک فرمال وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کے نظریات بن چکی ہے روٹی کبڑا اور مکان لوٹ مار چوڑوں ٹاکوں ان کو ہم نے جناب آگے لے کے آنا ہے کوئی والی جی مجبوری ہے تو میرے بھائی یہ مجبوری نہیں صحابہ اکرام حضرت صدیقی میں نے بات سمینا فرمایا اگر ذرہ پر اوپر بھی کوئی ترمیم کرے گا صدیقی اپر ترغان کے ساتھ اس کو سیدھا کرے گا دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور آئے اگر ستر سال ہو گئے ہیں ہم صرف یہی ہوگی اسی مسئلہ میں مارد کو قضی ہوئی ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بناتا ہے یا نیبریل عظم کے لیے بناتا ہے پاکستان سیپولیل عظم کے لیے بناتا ہے اور اگر روٹی کبڑا مکان لینے ہوتا تو انگریزوں کو دور میں کم روٹی کبڑا مکان لینے ہوتا تھا پھر کیوں بیس راگ مسلمانوں کا خون کیوں اس ملک کے لیے بہا مدینہ منابرا مکہ چھوڑ کے صحابہ مدینہ کیوں آئے ایک اسلامی سٹینڈ اسلامی ریاست کری ہے انڈیا چھوڑ کر دلی چھوڑ کر آگرہ چھوڑ کر مسلمان پاکستان میں کیوں آئے تھے اپنی جائدادیں اپنے بڑوں کی کبریں چھوڑ کر اس لیے آئے تھے تاکہ جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک ایسا مرد بنائیں گے جہاں پر اسلام کا قانون اور قرآن کا قانون اور نبی کی سلح کا قانون ہوگا وہ قانون ہم مسلمنک میں نافذ کریں گے نہ ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ ہماری قوم میں خود ویسلہ کرنے ہیں صدیق عبد نے سوچ دے دی آپ کو ایک نظریہ دے دیا کہ بھائی اسلام تب ہی اپنے عروج پر جائے گا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے و فرمان پر آئے گا ریاست تب ہی کامیاب ہوتی ہے تب ہی کامیاب ہوتی ہے